فمحونا آلیت اللیل و جعلنا آلیت سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اب یہ سکرین پر آپ دیکھے ہیں ویڈیو یہ امام مکہ کے اب یہ جیل میں ہیں تیرہ سال کے ان کو سزا سنائی ہیں ان کا جرم کیا ہے دیکھئے بچاؤ اپنے آپ کو ننگے ناچواری محفلوں سے اور گھٹیا قسم کی محفلوں سے آسائشوں کی جگہوں سے اور ننگے پن سے اپنے آپ کو بچاؤ اور بچاؤ ان جگہوں سے جہاں پر مرد اور عورتوں کی اختلاط ہوتے ہیں بچاؤ اپنے آپ کو ناچگانے والی جگہوں سے اور حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ صرف ایک تفریحی عمل ہے وہ یہ نہیں بلکہ مغربی طریقہ کار ہے جس پر بتدریج یہ حکومت چل رہی ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اہل مغرب کے اس پاس سوائے اختلاط کے اور ناچگانے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے اور اس میں اس ملک کے لیے بڑی شرمندگی ہوگی اور بڑی رسوائی ہوگی اور بہت ہی خطرے کی بات ہے جو یہ حکومت اپنے نوجوانوں کو پیش کر رہی ہے اے مالوں کو بیجا خرچ کرنے والوں دیکھ لیا دوستو آپ نے بس ان کا جرم یہی ہے اس لیے ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے وہ بھی تیرہ سال کے لیے انہوں نے بولا موویز اور گانوں کے اپوزٹ وہ سعودی عرب میں نہیں ہونا چاہیے آپ ان سے بچیے وہ مائفل میں آپ مجھ جائیے یہ اسی بات کے وجہ سے عبدالبن سلمان العزید سعودی عرب کے کنگ انہوں نے ان کو تیرہ سال کی سزا سنا ہی ہے اور ایک امام کو آپ نہیں جانتے ہیں سعودی عرب کے امام کو ابھی آپ دیکھ لیجئے سکرین پہ وہ یہ ادمی ہے یہ ادمی شریعت کے خیراب جاتا ہے لیکن اس کو سعودی عرب کچھ نہیں بولتی ہے لیکن جو شریعت میں رہی کے بات کرتا ہے اس کو سعودی عرب کی حکومت تیرہ سال کی سزا سناتی ہے دیکھئے ابھی کدھر کونچے رستے میں جا رہا ہے سعودی عرب اتنا ظلم تو موڑی جی بھی نہیں کرتے ہوں گے جو شریعت میں رہی کے امام لوگ بات کرتے ہیں جتنا کی سعودی عرب ابھی کر رہا ہے تو دوستو آپ کو اور ایک بات بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ فیصلہ ابھی عبدالسنمان بن عزیز نے لیا ہے جو پہلے ان کے پپا تھی حکومت پہ انہوں نے ان کو رہا کر دیا تھا لیکن ابھی سعودی حکومت ان کو دس سال کی سجا سنا ہی ہے ابھی دیکھئے عبدالسنمان بن عزیز ان کا نام جو بھی ہے ابھی یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو اس سے پتہ لگ گیا ہے کہ یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں جو ان پہ آواز اٹھاتے ہیں انہوں آواز بھی نہیں اٹھایا انہوں نے کہا کہ وہ محفل میں مجھ جاؤ یہ بات ہی ان کو اتنا چھبی کہ ان کو دس سال کی سزا سنا دیا سیدھا کیا اس میں امریکہ کا بھی کچھ ہاتھ ہے نہیں تو یہ اللہ کے نافرمانی کے وجہ سے ایسا ہو رہا ہے یا سعودی عرم جنتر ٹور نہیں تو اللہ کی نافرمانی کے وجہ سے حرام کام سانگ موویز اس کے وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو چلیے جانتے ہیں اس پہ علماء کا کیا کہنا ہے اربوں میں دم نہیں رہا تھا ایاشیوں کی وجہ سے کھوکلے ہو چکے تھے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمخیر و سنہ اول تاؤس و ربابا ان کو مل گیا لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دیتی تھی سورہ محمد میں انت تولو یستبدل قومن غیر اکم اگر تم پیٹ دکھا دوگے اس پیشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تمہیں ہٹائیں گے کسی اور کو لے آئے اور یہ بات ہو چکی ہے تیرہویں صدی اسوی میں بارہ سو اٹھاون میں جب سکوت بغداد تو دیکھ لیا دوستو آپ نے ڈاکٹر اسرہ رحمت کا اس پہ کیا کہنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی چودہ سو سال پہلے ہی اس کے نبی کے ذریعے اپنے کو یہ بات بتا تو لائک کریے شیئر کریے پیارا سا کامیٹ کریے نماز کے پابند کیجئے قرآن کی دلاوت کیجئے اللہ حافظ